میں تو حدیث سنا رہا ہوں میں نے کہا یہ وہ حدیث ہے جو پرخچے اڑا کے رکھ دیتی ہے رافظیت کے بھی اور خارجیت کے اب سمجھ آئیے جاگ رہے ہیں تو اگلی حدیث سناؤں صحابہ اکرام کی شان کے اندر جاگو بھی فرانسیٹوں والوں جاگو روٹیاں حلال کروں نا ایک بار ہی سارے اور جو میرے نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب کیا مجھے چنا اور اس کے بعد فرمایا میرے بعد میرے لئے میرے صحابہ کو چنا سٹے اسی آواز کمزوروں والی آ رہی ہے جبانوں والی نہیں ہے آپ کی آواز ابھی بھی نہیں آئی ہے اب یہ بات دوبارہ پھر سنیے میرے نبی کہتے ہیں اے لوگو اللہ نے سب سے پہلے مجھے چنا اس کے بعد میرے صحابہ کو چنا میرا جملہ سنیے اگر پسند آئے صحابہ پر کبھی اتراز نہ کرنا کیوں میں نے کہا جن کو رب چنے نہ ان پر اتراز گندہ کیڑا کر سکتا انسان کا بچہ اتراز نہیں کر سکتا اس وقت سے کبھی صحابہ پر اتراز نہ کرنا اور اس کے بعد فرمایا فرمایا جو چنے ہوئے صحابہ تھے ان پر اللہ نے پھر نگاہ ڈالی تو ان چنے ہوئے مجھے چار چن کے پھر مجھے آتا فرما دی اور انہیں کو حق چار یار کہتے ہیں آج جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے میں نہیں ہاں کی چار یار نہیں کہتا اور میں نے ایک ملہ جی کی تقریر سنی چندہ سٹھا سالہ دا بے وقوف سی تو میں پوچھے ہوئے کیوں نہیں یہ حق چار یار دا نہ رہونا چاہی دا کہنے لگا گرلے میں جب حق چار یار کہا تو باقیوں کا انکار ہو گیا ہے باقی تو بے چھائی نہیں ہے تو چھو دی گرلے تو میں کہتے تو پائنٹن پاک کہیں دیو تو باقی تو سارے گئے نا سمجھا رہی اور نہیں اکتاری صاحب باقی کنے گئے تو میں کہا تو پانچی رکھے لے تو باقی تو کوئی بھی نہیں بیچے کہنے لگا اینہ پنجا دی شان زیادہ ہے کرانہ کے سارے ہی افضل ہے تو میں کہا گوڑیا ای دلت دنوں میں سمجھانا پہاں بھائی جے اینہ پنجا دی شان زیادہ ہے کہ باقیوں دی نہیں کٹی اس سے طرح اینہ چموا دی شان زیادہ ہے باقیوں دی نہیں کٹی فرما اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب کیا میرے باق میرے صحابہ کے انتخاب کیا اور اس کے بعد فرمایا جو چنے ہوئے تھے ان میں سے چار چن کے عطا کیے اور اگلی گال بھی سنیا رہے ایدر میرے الوے کوئی سڈے جالے وہ کھلوتے بیٹھے جنہیں بیٹھے دروے کہہ رہے حدیث سنا رہا ہوں مولویان دے فتح پہ سنو دیو آج نبی پاک دے بھی سن کے لئے نبی پاکی حدیث سنا رہا ہوں کندل امال میں سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سیعتی زمانن علا امتی وفی روایتن سا یعجیب و قومن فرما ان کریم میری امت بھی ایک زمانہ آئے گا یہ ایک قوم آئے گی حضور وہ کیا کرے گی ادھر دیکھو ینتقسو نہ ہم بجہ سبو نہ اصحابی فرمایا میرے صحابہ میں سے نقص نکالیں گے عیب نکالیں گے میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے آئی دیکھ لو سریاں ہو رہا ہے اور یہ کوئی روکنے والا نہیں ہے میں اپنے ملکی اداروں سے گزارش کروں گا آپ ایسے فتنا پرور لوگوں کو لگام ڈالیں جو صحابہ اکرام کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا اہلِ بیعت کو کرتے ہیں اور ان کی تنقیز کرتے ہیں ان کے لیے نازیبہ چملے بولتے ہیں